نمسکار سپرہ بات سواغت ہے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ نینہ یادہ سبح کی پہلی قبر کنگنہ رنوت کے دفتر پر کاروائی پر مہارش سرکار کی جم کر کرکری ہوئی ہے جم کر کرکری چھلنے پڑی ہے کنگنہ کی دفتر پر ہتوڑا چلانے میں بی ایم سی جتنی ایکشن میں دیکھی شاید اس سے پہلے بی ایم سی کی ایسی سکریتہ کبھی نظر ہی نہیں آئی لیکن بی ایم سی کو ممبئی میں بنے عوید نرمان پر کاروائی ہی کرنی ہوتی تو ممبئی میں دیش کے سب سے بڑے دشمن داؤ دبرائیم کے ٹھکانے ہیں جہاں پر بی ایم سی آج تک کوئی کاروائی نہیں کر پائی سوال یہی ممبئی میں تمام عوید نرمان ہوئے ان پر بی ایم سی کا ہتوڑا اب تک کیوں نہیں چلا کنگنہ کے دفتر پر بلڈوزر دوسرے عوید نرمان پر کب کاروائی سچ بولنے پر کنگنہ پر کار روائی شیو سینا نیتاؤں کو کب تک ملائی کنگنہ کے خلاف چوبیس کھنٹے میں ریاکشن داؤد کے ٹھکانے پر نو ایکشن ممبئی کے بھنڈی بازار علاقے میں یہ وہ ٹھکانہ ہے جس کی پہچان دیش کے موسٹ مانٹیڈ انڈرورڈ ڈاؤد ابراہیم سے جڑی ہے داؤد تو دیش چھوڑ کر بھاگ نکلا لیکن ممبئی میں اس کا پرانا ٹھکانہ اب بھی موجود ہے سوال اٹھتا ہے کہ دیش کے دشمن کے اس ٹھکانے پر آج تک بی ایم سی کا ہتھوڑا کیوں نہیں چلا آخر بی ایم سی کس سے خوف کھاتی ہے جو داؤد کے اس ٹھکانے پر کار روائی کرنے میں اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے کہ جس بی ایم سی کو کنگنا رناؤت کے دفتر پر ایکشن لینے میں چوبیس گھنٹے سے بھی کم کا وقت لگتا ہے وہی بی ایم سی سالوں سال بیٹ جانے کے بعد بھی داؤد کے اس ٹھکانے پر آج تک کوئی ایکشن نہیں لے سکی ہے بی ایم سی مہاراشتر سرکار کے دین ہے لیکن دوربھاگ یہ دیکھئے کہ جس مہاراشتر کی ستہ پر شرسینہ پیٹھی ہے اگر مہاراشتر میں داؤد کے خلاف اگر کوئی پولٹیکل آدمی بولتا ہے لیکن زبانی تکرار کے بیچ اصل سوال تو یہ ہے کہ پورے ممبئی میں بی ایم سی کو صرف کنگنا رناؤت کے پالی ہلس میں بنے اس دفتر میں ہی اوید نرمان کیوں دکھ جاتا ہے ممبئی شہر میں باقی اوید نرمانوں پر بی ایم سی چپ کیوں ہے یہ سوال نیوز نیشن ہی نہیں پوچھ رہا بلکہ رٹی آئی ایکٹیویسٹ شکیل احمد بھی بی ایم سی سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں جانکاری کے مطابق ایک مارچ دو ہزار سولہ سے لے کے آٹھ جولائی دو ہزار انیس تک کل چوراندے ہزار آٹھ سے کیاون اوید نرمان کی گھٹنائی ہوئی ہے جس میں مہانگر پالیکہ نے ماتر 5461 اوید نرمانوں پر کاروائی کی ہے یہ تو صرف بی ایم سی کے سیلیکٹیو ایکشن کی بان کی بھر ہے اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک مارچ دو ہزار سولہ سے لے کر آٹھ چولائی دو ہزار انیس تک بی ایم سی نے وارڈ وائز کتنے اوید نرمانوں پر ہتھوڑا چلایا تو اے وارڈ میں 1063 اوید نرمان کی گھٹنائی ہوئی ہے صرف مہانگر پالیکہ نے 75 اوید بان کاموں پر کاروائی کیا ہے اسی طرح سے جو ایل وارڈ ہے سب سے زیادہ مہا پر اوید کام نرمان ہوئے 9100 بان پر اور مہانگر پالیکہ نے صرف 323 اوید نرمان پر کاروائی کی ہے ایس ویسٹ جہاں پر کانگنا راناؤت کا بانگلہ آتا ہے اوز اگر وارڈ کی آپ بات کریں گے تو ایس ویسٹ میں 3800 چاندے اوید نرمان ہوئے تھے جس میں سے صرف 4800 اوید نرمانوں پر ہی کاروائی کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ممبائی کا ایسٹ ویسٹ وارڈ وہی لاکہ ہے جہاں کانگنا راناؤت کا بانگلہ بھی ہے لیکن بی ایم سی کو ایسٹ ویسٹ وارڈ میں 3000 س زیادہ اوید نرمان یا تو دیکھتے نہیں ہیں یا پھر ان پر کاروائی کرنے کو لے کر بی ایم سی کو اوپر سے آرڈر نہیں آیا ہے کیونکہ بی ایم سی کے ادھیکاری نیوز نیشن کے کیمرے پر یہ تو مانتے ہیں کہ کانگنا کے دفتر پر ایکشن اوپر سے آنے والے آرڈر کا نتیجہ ہے تب ہو گیا لے سر بتائیں گے اندر کام چل رہے ہیں کاروائی اچھا ہی بتاؤ پوری ہو گئی یا بھی چل رہی ہے حد تو یہ ہے کہ بی ایم سی نے کاروائی کے دوران سرکشہ مہیا کرانے کے نام پر مومبائی پولیس کو قریب 20 کروڑ روپائے کا بھگتان بھی کیا لیکن بی ایم سی کے لیے اب اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا کہ اس کے ادھیکاری پورے لاو لشکر کے ساتھ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں کانگنا کے دفتر پر فل ایکشن میں دکھتے ہیں لیکن داؤد کے دھکانے پر کاروائی کرنے میں بی ایم سی کے ہاتھ کیوں کاپتے ہیں